ہیلو اسلام علیکم دوستوں میں ہوں آپ کا ہوسٹ اور دوستہ مرہا ہے دوست آج کی ویڈیو میں میں آپ کو فیس بوک کے کنورسیشن کو ڈیلیٹ کرنے کا طریقہ سے کہوں گا بلکس میں آپ کے سطرح ڈیلیٹ کریں گے سب سے پر آپ نے پلی سٹور اوپن کر کے ایک اپلیکیشن سٹائل کرنا ہے جس کا نام ہے کنورسیشن ڈیلیٹ تو پلی سٹور میں آپ نے آ کر جس سرچ کرنینا ہے کنورسیشن اور اس کے ساتھ لگی دینا ہے ڈیلیٹ یا ڈیلیٹ کنورسیشن کچھ بھی آپ لے کے اس اپلیکیشن کو آپ نے سرچ کر دینا ہے اس کو آپ نے انسٹائل کر دینا ہے میرے ساتھ آلیڈی انسٹائل ہے میں اسے اپڈیٹ کر دیتا ہوں دوست آپ چک کر سکتے میرا اپلیکیشن اپڈیٹ ہو رہا ہے جیسے ہی اپڈیٹ ہو جائے گا اس اپلیکیشن کو میں نے اوپن کر کے اس میں اپنا ایکاؤنٹ لوج ان کرنا ہے یا سائن ان کرنا ہے یا اگر آپ کے ایک آنن نہیں ہے تو سائن ان کرنا آئی ہے میرا الریڈی لوج ان ہے تو میں جسٹ کنورسیشن ڈیلیٹ کے اوپشن پر کلک کر کے سائلیٹ پر کلک کر دیتا اوہ سائلیٹ آل پر کلک کرنے کے بعد اچھا ریٹ اس کو نوٹ نو کر دیتا ہوں ڈیلیٹ کنورسیشن پر کلک کر دیا آپ چکر سکتے ہیں میرے خیال سے ٹوینٹی کنورسیشن جو ابھی ڈیلیٹ ہو گئے ٹوینٹی فردر میں جو ہے سلیکٹ آل پر کلک کروں گا پھر اسے ڈیلیٹ کر دوں گا پھر اس طرح ٹوینٹی سلیکٹ کر کے پھر اسے دوستو میں ڈیلیٹ میسیجز پر کلک کروں گا سلیکٹ آل پر کلک کر دوں گا ڈیلیٹ پریس کر دوں گا تو آپ چیک کر سکتے ہیں میں نے اپنے فیس بک کے تمام تر کنورسیشنز کو ڈیلیٹ کر دیا ہے یا اس طرح کچھ کچھ کنورسیشن آپ کے رہے جائیں گے وہ آپ نے بار بار پیج کو ریفریش کرتے ہوئے سارے کنورسیشن کو ڈیلیٹ کر دینا ہے دوستو آپ نے ایک چیز کا خیال رکھنا ہوگا یہاں پر کہ اگر آپ زیادہ کنورسیشن ایک ساتھ ڈیلیٹ کریں گے تو آپ کا فیس بک ایک آنٹ جو ہے سسپینڈ بھی ہو سکتا ہے تو آپ نے باری باری کچھ ٹائم بات ہنڈرڈ ٹو ہنڈرڈ تری ہنڈرڈ کنورسیشن ڈیلیٹ کرنے ہیں اور اس طرح اگر آپ کے ہزاروں بھی میسیجز ہوں گے آپ کے فیس بک کے ایک آنٹ میں تو بھی آپ کچھ ہی وقت میں اسے ڈیلیٹ کر سکتے ہیں آج کی ویڈیو یہ ہی تک تھی فردر ویڈیو اس تک کے لیے خدا حافظ تینکیو